بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عمران خان کی گرفتاری کے بعد کل سے لے کر رات گئے تک اور پاکستان میں اس وقت صبح ہونے والی ہے اور پورے پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں جو ہے پہلی بار ایسے مناظر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ عوام جی ایچ کیو اور فوج کے جو کمانڈرز ہیں یعنی ان کے گھروں میں داخل ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی تکلیف دے معاملات ہیں کیونکہ پاکستان کی قوم جو اپنی فوج سے پیار وہ کرتی رہی ہے اور اب اس طرح کے دل خراش مناظر پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کراچی سے لے کر خیبر تک سواد، تمیر گرہ، چار سدہ، مردان، پشاور، ملتان، بہاولپور، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد اور پھر اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ جو ہے لوگوں کی شادتیں بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے اور بلیک آؤٹ پاکستان کے اندر میڈیا مینسٹری میڈیا پاکستان کا وہ کچھ نہیں بتا رہا اور پورا ان کا جو ہے ہکہ پانی ٹائٹ کیا ہے اور ان کو جو ہے حکومت نے ان کو بتا دیا ہے کہ زیرو ٹولیرنس ہے اگر کسی نے بھی جو ہے عمران خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے اتجاج کے حوالے سے عوام کے حوالے سے کوئی خبر دی تو اس طرح کی اب صورتحال ہے اور پھر نیٹ بھی جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے بند کیا جا رہا ہے اور یہ سوچا نہیں تھا یہ پلیننگ نہیں کی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کر کے پھر جو ہے جو معاملات ہوں گے یعنی کہ وہ جو ریاکشن آئے گا اس حوالے سے سوچا نہیں گیا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ شباہ شریف صاحب جو ہے وزیراعظم پاکستان ملک سے بیر ہیں ادھر سپریم کوٹہ پاکستان کا فیصلہ آنے والا ہے اور یہ فیصلہ وہ بتا رہا ہے کیونکہ چیف جسٹس آ پاکستان ایک تقریب میں جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور الیکشن ہر صورت میں ہوں گے تو یہ اب صورتحال اس وقت یعنی ہو چکی ہے اور اب جس طرح سے فوج کے خلاف پاک فوج کے خلاف ریاکشن دیا ہے لاہور کے اندر دیا ہے اسی طرح دوسرے شہروں کے اندر ریاکشن عوام نے دیا ہے عوام جو ہے غصے سے اس وقت بپری ہوئی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو جو ہے پی ڈی ایم حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں ہم کیونکہ جو پی ڈی ایم چاہتی تھی پی ڈی ایم اتحاد چاہتا تھا نون لیگ چاہتی تھی اور پپلیس پارٹی چاہتی تھی ملانا فضل اور امان چاہتی تھے یعنی وہ چاہتے تھے کہ بھی پی ٹی آئی اور پاک فوج کو جو ہے آپس میں جو ہے آمنے سامنے کر دیا جائے تو کافی حد تک جو ہے یعنی پی ڈی ایم کی یہ حکومت کامیاب ہو گئی ہے عوام کو اور پاک فوج کو آمنے سامنے کرنے میں اور جس طرح سے عوام نے ریاکشن دیا ہے عوام جو ہے یعنی پی ڈی ایم کے لوگوں کے یعنی حکومت کے خلاف اتجاج کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کے خلاف جو اتجاج کیا ہے اس حوالے سے یہ جنرل باجوہ نے جو یعنی ان کی ہیلپ کی تھی وہ ان کو لے کر آئے پی ڈی ایم حکومت کو اور اس طرح کے جو معاملات ہوئے ہیں اور آپ سب کے سامنے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طرح سے عمران خان کی تضلیل کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ایک سابق وزیر آزم کے شاہ انشان سلوک نہیں تھا پولیس کا رنجز کا اور پھر تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے جی کمانڈ ہو جتے تو یہ اب صورتحال ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک انار کیسی وہ قیفیت ہے پورے پاکستان میں اور جس طرح کی اب صورتحال بنی ہے کیونکہ پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس حوالے سے خاموش ہے اور وہ ابھی تک کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخا کے اندر شاہ فرمان اور شوقت یوسف زئی اور اسی طرح ان کے دوسرے پی ٹی آئی کے رہنما جو عوام کو جو ہے روکنے گئے ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ تشدد نہ کریں آپ وائلنس نہ کریں تو عوام نے ان کو بھی تگنی کا ناچ نچا دیا ہے کیونکہ یہ تیرہ ماہ جو پچھلے سال کے تیرہ ماہ جو ہے پورے ہو گئے ہیں اس وقت اس حکومت کو پی ڈی ایم کی حکومت کو اور جس طرح سے انہوں نے عوام کا جینا دو بھر کیا ہے جس طرح سے مہنگائی کی ہے یہ لاوہ جو ہے اب پھٹ پڑا ہے اور اب جو ہے یہ سامنے آ گیا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت کی کار کر دے گی اور جو صورتحہ رہی اور پھر الیکشن سے جس طرح سے یہ بھاگ رہے ہیں اور الیکشن وہ کرانے کے حوالے سے کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس صورتحال میں عمران خان کی گرفتاری نے جو ہے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے توقع کی جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں بھی اور پھر جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے رد عمل دیا ہے عمران خان کی حوالے سے اور پھر عمران خان نے جواب بھی رد عمل کی وہ دیا اپنے ویڈیو کی وہ صورت میں تو اس سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ معاملات جو ہیں یہ یعنی بہت ہی خراب ہو گئے ہیں اور عمران خان کی گرفتاری یعنی کسی بھی ٹیم ہو سکتی ہے اور وہ ہو گئی اور اس طرح کیونکہ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں اسلام آباد ہائی کوٹ کی میلی بھگت سے جو انتظامیہ ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کی اس حوالے سے جو ہے اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر شامل تھی اس آپریشن میں شامل تھی کہ عمران خان کو جو ہے گرفتار کس طرح کیا جائے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیس طرح سارا دن یعنی چیف جسٹس آمر فاروق صاحب جو ہے اسلام آباد آہی کوٹ یہ کہتے رہے کہ توہین ہو گئی ہے یہ کہتے رہے اور پھر انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے ہم وزیر آزم کو بھی بلانا پڑا تو ہم بلائیں گے لیکن جیس طرح کا وہ فیصلہ آیا ہے ایک تضاد ہے ان کے فیصلے میں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی توہین کی گئی ہے اور پھر نوٹس وہ جاری کیے گئے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی گرفتاری تھی تو اب یہ صورتحال ہے اور خاص کر کیونکہ اب چودہ دن کے لیے تو عمران خان یعنی ان کی زمانت نہیں ہو سکتی ہے جو نیب کا قانون ہے چودہ دن تو عمران خان نیب کی حراست میں رہیں گے اور پھر آپ متضاد اطلاع دیا رہی ہیں کہ ان کو بلوچستان منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے یعنی زہر دیا جا رہا ہے پھر ان کو وہ بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر وہ تشدد کیا گیا اور جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے بس سلوکی کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایک سابق وزیر آزم پاکستان کے حوالے سے اپوزیشن کے رہنما کے ساتھ اس طرح کا سلوک پاکستان کے اندر جمہوریت اس وقت پاکستان میں جو ہے بوریا بستر اس کا گول ہو چکا ہے جمہوریت نام کی چیز جو ہے اس وقت نہیں ہے اور پھر ہماری عدالتیں بھی جیس طرح کا جو ہے لے تو لال سے کام لے رہی ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو یرفتار کیا گیا ان کو دھکے بھی وہ دیے گئے پھر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کے سر میں ڈنڈا مارا گیا ان کو دھکا دے کر گرایا گیا اور پھر جو ان کی ٹانک پر تین گولییں جو ہے ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت جو ہے ماری گئی تھی تو وہ بھی زخم ابھی تازہ ہیں اور اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی ان سے بھی جو ہے خون جو ہے وہ بہرہ ہے اور عمران خان کے سر میں بھی جو ہے یعنی خون یعنی جو وہ ڈنڈا وہ مارا گیا تھا اس سے بھی خون جو ہے وہ بہرہ تو اس طرح کی جو ہے یعنی خبریں ہیں افوائیں ہیں اور اتنی تیزی سے جو ہے کیونکہ جب کوئی خبر کو روکے گا تو پھر افوائیں پھیلیں گی تو اس وقت جو ہے پورے پاکستان کے اندر پاکستان کا سسٹم پاکستان کا نظام چاہے وہ بینک کا نظام ہو یا پھر کوئی اور نظام جو نیٹ سے وہ آبستہ ہے وہ تمام جو ہے اس وقت بند ہو چکا ہے اور یہ صورتحال پاکستان کے لیے کسی بھی طرح جو ہے یعنی ہم اس کو جو ہے اچھا نہیں کہہ سکتے اس کو آوائٹ کرنا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان یہ کہتے رہے کہ بھی اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر عوام جو ہے یعنی وہ آئے گی اور وہ فیصلہ وہ کرے گی کہ بھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب لیڈر لیس جو ہے لوگ آتے ہیں عوام آتی ہے تو پھر وہ فیصلے بھی آپ ہی اے کرتے ہیں اور جس طرح سے لاہور کے اندر کیٹ کے اندر داخل ہوئے کیٹ کے علاقے کے اندر داخل ہوئے اسی طرح پشاور پھر جی ایچ کیو جو پاک فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر جو ہے لوگ گئے ہیں تو یہ صورتحال کسی بھی طرح پاکستان کے لیے جو ہے یعنی اس کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے یہ بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے پاکستان کے اندر اور دیکھنا یہ ہے کہ آج دن جو ہے کیا ایکٹویٹیز ہوتی ہیں اور اب آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنڈ باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ